ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ سعادت الدارین میں ایک بزرگ فرمت میں میں حمام میں گر گیا میرے ہاتھ پر سخت چوٹائی جس کی وجہ سے ہاتھ کافی سوج گیا بڑی تکلیف تھی رات جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوے عالم تاب نظر آ رہا ہے لبحہ مبارکہ کو جنبی شوی رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور میٹھے بول کچھ یوں ترتیب پائے بیٹا تمہارے درود نے مجھے متوجہ کیا صبح اٹھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے درد تو کافور ہو ہی چکا تھا ساتھ ہی ساتھ ورم یعنی سوجن کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گرداب بلا میں پھنس کے کوئی تیبا کی طرف جب تکتا ہے سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں صلو علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیار 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 جان یہ اشارت فرمائیں کہ کربانی کے دنوں میں جب کھالیں جمع کرتے ہیں تو بعض کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جماعت کی پابندی نہیں کرتے اور بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو یار بعد میں پڑھ لیں گے یا بعض یہ کہتے ہیں کہ اپنی جماعت کروالیں گے ایسا کرنا کیسا دوسرے کے بعض کو یہ دیکھا گیا کہ مسجد کے اندر جو کرسیاں رکھی ہوتی ہیں نمازیوں کے لیے یا مسجد کی دریاں جو نماز پڑھنے کے لیے رکھی جاتی ہیں وہ باہر لے کر آتے ہیں اس پر بیٹھ جاتے ہیں اور بس اوقات ناشتہ وغیرہ جب کرتے ہیں تو باہر آ کر بچھا دیتے ہیں اور اس پر ناشتہ کرتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا ارشاد فرما دیجئے شریف اور بھی بہت کچھ ہوتا ہوگا مگر اب بیار ایک تعداد ہے میرے خالے بہتر فیصد لگتا ہے آگے بھی چھوئے ہیں یہ مسئلہ بہت ضروری ہے اور یہ عید بقری عید کے پہلے ہونا چاہیے تھا اللہ عائندہ زندہ رکھے ہمیں تو یہ اللہ کرے یاد آجائے تو یہ بہت ضروری ہے یہ بلکل ہوتا ہوگا ایسا انشاءاللہ عائندہ دوہ یاد بھی رہے نیر یاد رہے اب زندہ رہے اللہ کرے مدنی چینل کو اللہ سلامت رکھے کر مدنی چینل کے پہلے بھی مدنی مذاکرے تو ہوتے تھے انشاءاللہ یہ تو ہوتے رہیں گے مدنی مذاکرے تو مدینے میں بھی ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے ہاں مکہ میں ہوتے تھے مدینے میں ہوتے تھے کسی نے اٹنڈ کیے یہاں مکہ مدینے میں تو الحمدللہ بہت مدنی مذاکرے ہوئے ٹیپ ہوتے تھے ٹیپ ریکارڈ آج یہ مشتاق لکھتے تھے یہ بھی ایک بار ہمارے ساتھ تھے ریکارڈنگ ہوتی تھی آوڈیو کے سیٹ مدنی مذاکرہ بہرحال کب سے نام ہوا یہ نہیں پتا مدنی مذاکرے یا سوالات کے جوابات دینے کا جان تک تعلق ہے اگر میں کہوں کہ شاید میرے بیس بائیس سال کے عمر سے میں یہ دے رہا ہوں گا شاید دیکھیں آج سے سمجھو کہ میرے کو یہ جوابات دیتے دیتے پچالیس سال تو ہو گئے ہوں گے شاید ہاں جی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑا جذبہ تھا وہ کہتے دے گا آپ کی باتیں لکھنی چاہیے لکھنی چاہیے کام آئیں گی اور یہ بیچارے انہوں نے پچھ لکھے بھی تھے تو جذبہ تھا انگو اسی سے اگر مناسبت ہے تو بول دیں بھلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائی کا ہاتھ میں آتا ہے سلام میں آتا جاتا ہے کیا کبال ہے مائی کا بھی بچے دیکھ لیں مجھے تو باپا السلام علیکم مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو یوں گا کہ باپا لفظ کہنا بھی سلام کا حصہ ہے باپا السلام علیکم اور کسی کو اشاد نہ کرتے ہوں یہ بھی دیکھا گیا کہ کرسیوں کا اتنا استعمال کیا گیا کہ مسجد کی کرسیاں ٹوٹ گئیں دوسری یہ خون والے کپڑے میں لطپت ہوتے تھے انہی کپڑوں میں مسجد میں جا کے سونا لیٹنا اور انہی میں ہی آنے جانے کی ترقیب ہوتی تھی مسجد میں تو اس کی اگر چاند اختیاتیں بیان کر لیتے ہیں یہ باتیں جو خون کی اور یہ تو سب لکھ کر دی ہوئی ہیں مدنی پھول اس میں اپنے ابلہ گھوڑے سوار میں اپنے ساتھ کپڑے رکھے پاک کپڑے یہ تو پڑا ہوگا آپ حضرات میں لیکن یہ سب بچارے پڑتے نہیں ہیں اور ہر ایک کا ذہن حساس ہوتا نہیں ہے اس لئے وہ بچارے پڑھ کر بھی بے پڑھے رہتے ہیں اب آپ حساس ذہن کے بارے میں فرما رہے ہیں تو حساس ذہن تو یہ کہ اب وہ چلنا ہے تو سوچے بیٹھنا ہے تو سوچے دیکھنا ہے تو سوچے مسجد میں جانا ہے تو سوچے باہر نکلنا ہے تو سوچے تو اب وہ سوچتا ہی رہے گا ہر معاملے میں یہ حساسیت پریشان نہ گر دے گئے گئی یہ پریشان اچھی ہے غور و فکر کا وہ سواب ہے ایک روایت کے مطابق ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے ایک روایت کے مطابق گڑی بھر کا غور و فکر انسان اور جنات کی عبادت سے بڑھ کر ہے یہ دین کے معاملے میں غور و فکر ہے علم دین کے بارے میں آخرت کے بارے میں یہ سواب کا کام ہے تو یہ کہ کپڑے خون آلود ہونا قربانی کے جانوروں کے ساتھ خون آلود ہیں ناپاک ہو گئے اگر یہ خون بہتا خون اس کے کپڑوں پر لگا ہوا ہے وقت زبحہ جو نکلا وہ خون تو یہ ناپاک ہوتا ہے سمجھانے کے لئے پشاپ کی طرح ناپاک ہوتا ہے نجاست غلیظہ تو یہ آلود ہے تو اس کے ساتھ تو مسجد کا داخلہ ہی جائز نہیں ہے یہ ایسا ہی ہے جسے نجاست لے کر اندر گیا تو نجاست ہی تو لے کر گیا اندر ہی پھر اس کی بدبو اگر کپڑوں میں کھالوں کی بدبو تو بدبو ہوتی ہے اور یہ وہ بدبو ہے جو بدبو ہے خوشبو نہیں ہے اس سے ذرا کہ وہ طبیعت فطرت سلیمہ جو ہے اس سے گھن کھاتی ہے یہ بدبو کہلاتی ہے تو یہ بدبو ہے کھالوں کے جو کپڑوں سے لگتی ہے تو بدبو دار کپڑوں سے یا بدن سے یا بدبو آتی یا موں سے بدبو آتی تو مسجد میں داخلہ حرام تو اس طرح مسجد میں جا کے اگر یہ سو جاتے ہیں تو ان پر تو توبہ باجیب ہے آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کرنے ہوگے گناہ گار ہوئے اور نماز کی پابندی یہ بھی ابلگ گھوڑے سوار میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کی پابندی تو کرنی ہے جماعت بھی لینی ہے کھالیں جماع کرنا یہ اس کو ان اعزار میں تو شمار نہیں کیا گیا کہ جس سے جماعت ساقط ہو جائے جماعت محفنی ہوگی کھالیں ترک کر کے جماعت پر اس کو جانا ہوا اس میں یہ اجازت نہیں ملے گی کہ چلو یار اپنی جماعت کر لیں گے آل حضرت رحمت اللہ تعالی نے بڑے شد و مد کے ساتھ مسجد کی جماعت کا وجوب ثابت کیا ہے تیزان سنت جلد اول میں بھی اس کے آکام لکھیں اور مسجد کی کرسیاں مسجد کی کرسیاں اگر کسی نے نمازی کے لئے وقف کی ہیں تب تو اس پر اجتماع میں یا درس میں یا جلسہ ہو مسجد میں تب بھی نہ بیٹھا جائے اگر کسی نے نمازی کے لئے وہ مختص کی ہے بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ جو اپنی کرسی لے آتے ہوں گے مسجد میں پڑوس کی کہ میں اس پر نماز پڑھا کروں گا آئین ممکن ہے اور وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہوں کچھ کہا نہیں ہی سکتا تو بہرحال یہ کہ مسجد کی کرسیاں تو مسجد میں بھی وہ نمازی کے لئے رکھی جاتی ہیں عوام کے بیٹھنے کے لئے نہیں رکھی جاتی ہیں کیونکہ وہ مسجد کے لئے وقف کی گئی ہے تو مسجد کے باہر تو اس کو لے ہی نہیں جا سکتے یہ تو اجازت ہوگی نہیں چہے جا کے وہ بستوں پہ اس طرح استعمال کرتے ہیں کھاتے بیتے ہیں اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور جس نے توڑی اس کو تو وہ تو تاوان اس کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ تاوان دینا پڑے گا توبہ بھی کرے کہ مسجد کی کرسیاں باہر لے گیا مسجد کے دریاں اس طرح استعمال کرنا یہ جو معاملات بھی ذکر کیے گئے تو اگر کوئی اسلام بھی کر رہے ہوں اب ان کو سمجھانے میں حکمت کیا اختیار کریں لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو پھر یہ کہ انزلن ناسا منازلہم لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو اب ایک بڑا ہے یا معزز یا شخصیت ہے اب اس کو ایک چھوٹے قد کا چھوٹے قد کا ہمانے ٹھیک نہ نہیں یعنی کہ درجہ میں کم وہ اگر وہ کم تراک کے ساتھ سمجھائے گا تیز آواز کے ساتھ یا رف انداز میں تو ظاہرے ہو تو بہت مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس لئے وہ جب بھی سمجھانا ہو تو ظاہرے کہ یہ نرمی سے ہی کام چلے گا حاکم اپنے محکوم کو ضرورتاً سختی کرے گا باپ جیسے بیٹے کو تو یوں الگ بات ہے افسر اپنے محکوم کو تو وہ ضرورتاً سختی کرے گا لیکن جنرل ہی سمجھانا جہاں پایا جاتا ہے ہمارے جو عمرم بالمعروب اس میں نرمی ہی کارامت ہوتی ہے اس کے باوجود کوئی ناراض ہوگی تو کیا کر سکتے یا غور کر لے کہ اگر ظنے غالب ہے کہ یہ مان جائے گا اپنی غلطی سے باز آ جائے گا برائی سے تو اس کو پھر تو سمجھانا واجب ہو جائے گا ورنہ واجب نہیں ہوگا مستعد پھر بھی ہے تو اس کو سمجھائے اگر وہ غصہ آ جائے تو آپ غصے میں نہ ہیں اور کیا نہیں تو انشاء اللہ بات بن جائیے وَاللہُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ صَلُّو عَلَى الْحَبِيبِ صَلُّ اللَّهُ عَلَى مَحَمَّد یہ ارض ہے کہ جیسے ابھی استاد صاحب نے آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کیا خون آلود کپڑوں کے حوالے سے تو کیا خون آلود کپڑے پہن کے جب نماز کا وقت ہوا اور جماعت کا وقت ہے تو اسلامی بھائی مسجد کے استنجا خانے یا غصل خانے تک جا کے چونکہ وہ غصل خانے میں جائیں گے غصل کریں گے صاف کپڑے پہنیں گے اور اس کے بعد جماعت میں شریک ہوں گے تو مدنی پھولہ تعالیٰ فرمائیے کہ ایسا کرنا کیسا مسجد کے اندر مسئلہ یہ کہ غصل فرض نہیں ہو جاتا اگر کہیں خون لگ گیا تو اتنی جگہ دھولے پاک کر لیں اس کو اگر کنفرم ہے کہ لگ گیا وہ بدو کر لیں اب وہ احتمام کے ذاتھ غصل کرے گے تو دیر لگے گی پانی بھی کافی سرف ہوگا ایسا حضور دیکھا گیا کہ بعضوں کا جب بڑی کھالیں اٹھاتے ہیں تو مطلب کم از کم پیٹ سے نیچے کا ایسا تقریبا خون آلود ہو چکا ہوتا اور جیسی صورت تب بھی غصل فرض نہیں ہوگا پورا خون میں آگیا تب بھی غصل فرض نہیں ہوگا پورا اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا فنائے مسجد میں جا کے مسجد کا غصل خانہ استعمال کرنا ہزارے غصل خانہ ہیں اسی لئے مسجد کے جزا کر اللہ خیرہ نماز پڑھنی ہے نا اس کو نماز کے لئے احتمام کرے گا تو جیسے استنجا خانے میں تو کچھ نے کچھ پانی سے استنجا کا مطلب یہ ہوتا ہے پاک کرنا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ محمد جدول کے مطابق چھبیس ماہ میں ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کیا ہے چھبیس ماہ سے زیادہ ہو تو بھی ماف ہے لطاق باپا جسے آپ ماف کریں ماف ہے ہاں نہیں میں جدول کا ہی بولا چھبیس ماہ میں جدول کے مطابق آپ نے جدول کے مطابق جب جب بھیجا تو وہ آپ کو اسپیشلی اگر کوئی آپ ایسی خصوصی شخصیت ہیں کہ خصوصی آپ کے ساتھ حاضری ہوتی ہے مجلس کی اور وہ آپ کو پیش کرتے ہیں برخواست کہ آپ سفر فرما لیجئے باپا خصوصی جو ایسے خصوصی مطلب وہ والے خصوصی نہیں یہ کچھ اور خصوصی ہیں ان کا تو کوئی خافلہ بھی خصوصی ہونا چاہیے کوئی اکتالیس ماہ کوئی ڈبل چھبیس ماہ یہ آپ نے وہ والے خصوصی فرمایا یہ نہیں نہیں یہ وہ والے نہیں ہے یہ یہ والے نہیں ہے میں سے کس کو پتا چلے گا آج شاہر وہ خصوصی ہیں بھی نہیں یہ تو اتنا تو سمجھتے ہوں گا خصوصی حسائی بھائی کون ہوتے سمجھتے ہیں سب نہیں سمجھتے گون گے بہرے یہ خصوصی اپنے کہلاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پیرے بابا جن جسا بھی آپ نے جماعت کے والے سے مدینی کھولتا فرمایا تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کسی کھال کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ کہیں کٹنا شروع بھی نہیں ہوتی جب سے ہم آپ پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس میں بعض وقت ایک گھنٹے بھی لے جاتا ہے ڈیڑھ گھنٹے بھی لگ جاتا ہے اب ایک شخص سے اس کے کپڑے پورے خون کے اندر ہیں کپڑے کے دار اس کا جسم بھی خون میں ہے کہ وہ کھال کو بیچ میں رکھا لارہ ہوتا ہے پورا جسم اس کا خون کے اندر ہو جاتا ہے اب اگر وہ اپنے آپ کو پاک کرے گا تو کم سے کم دس منٹ لگیں گے اور کھال جب تک ڈیڑھ گھنٹے سے کھڑا ہوا لیکن بس پانچ منٹ اور لیٹ کرے گا تو کھال مل جائے گی اب وہ کھال چھوڑ کر آ جائے یا پھر اس کا ڈیڑھ گھنٹے کی محنت بھی زائے ہوگی نماز قضاء ہو رہی ہو تو کیا کرے گا کھال قضاء کرے گا نماز قضاء کرے گا کھال کھال قضاء کرے گا اس طرح جماعت بھی جا رہی ہے تو وہ درخواست کرتے جس کی کھال ہے کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں تو میرا کھال ہے کوئی اتنا سنگدل تو نہیں ہوگا کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہم کھال نہیں دیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کھال لے کر چلیں جماعت ترک کر کے کھالی کو چین کے لے جائے نہ جماعت رہی نہ کھال رہی تو اس سے نہیں کھال جماعت پر ڈن کرے آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد کے باہر کھالے جمع ہوئی بھی ہوتی ہیں اب اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے سارے مسجد میں چلے جائیں گے اب وہ کھالے کوئی اٹھا کر لے گا اس کے امین ہیں کھالے جو ہے نا آپ کے پاس یہ تو نقصان اگر واقعی ہو رہا ایسا پھر تو ترک جماعت کا یہ عذر بن جائے گا اگر ایسی صورت میں ہم مسجد کے باہر بیٹھتے ہیں تو نمازی آئیں گے نمازی آ کر دیکھیں گے آپ کو اسی حقوق کے عملی کر لی جائے جو تنفیر عوام کا باعث نہ ہو اور غالباً کوئی ایک بیٹھا ہوگا نا کھالوں کا پہرہ دیتے ہوئے تو تو میرا خیال ہے لوگ بھی اتنا تو سمجھتے ہوں گے کہ یہ کھالوں کا خیال رکھ کر بیٹھا ہوئے اس میں حکمتی عملی یہ ہے کہ اگر ایسے موقع کوئی شیوڈ مل جائے نا تو اس کو بیٹھانا چاہیے باہ امامہ کو ہر ایک کیتنی سمجھ نہیں ہوتی نا کہ کھالوں ملے جائے مورانہ نے جماعت نکال دی ہو ایک ہاں اگر ایک کے لیے حفاظت ممکن نہیں ہے تو دو یعنی کہ دھیر سارے بیٹھے ہوں گے تو یہ صحیح نہیں ہے جتنے ہو کی ضرورت ہے کھالوں کا چاہے ایک کھالوں اس کی اجازت اس کو مل جائے گی جبکہ اس کا ضائع ہونے کا یہ خطرہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہو جاتا ہے بلکہ اگر کوئی لوٹے نا تو بنگی کو بھی موقع ملتا تو ٹوکری میں جال کر سرکا کے بھاگ جاتا ہے بنگی بھی تو چوریاں کرتے ہیں پاپا ہم اے سی جگہ پردے جہاں پر ہر کھال کے پاس نے ایک شخص کو بیٹھنا پڑتا تھا اور کٹنے سے پہلے بیٹھنا پڑتا تھا یہ کٹنے والا جو مسئلہ نے اس میں تھوڑا کلام ہے کیونکہ یہ آپ چندہ کر رہے ہیں یہ اتیہ جمع کر رہے ہیں یہ مباہ ہے ابھی اس اتیہ پر آپ کا قبضہ نہیں ہوا کہ یہ آپ کے پاس امانت آگئی اور اب اس کی حفاظت کرنی پڑے گی ایسا نہیں ہے آپ کے قبضے سے پہلے ہی یہ جماعت آگئی تو جماعت جماعت کا واجب ہونا ہی سمجھ میں آتا ہے مستحب کے لئے جماعت ترک کرنے کی اجادت تو سمجھ میں نہیں آ رہی پانچ کالوں پر پانچ اسلام پہلے ہی سائے ایک سو پانچ ہو جو کھال دے رہا پسا رہی جائے کیا پتا کہ مولانا میں تو اس کو دوں گا آپ کیا قبضے ہوگی بابا جو اس صورت یہ بیان کر رہے ہیں اس میں یہ کہ اگر کھال ایسی جگہ سے مل رہی ہے کہ دو مسجدیں تقریباً برابر پاس لے پر ہیں نماز ہو رہی ہے تو ایک اسلامی وہاں سے پڑھ کر آ جائے وہ کھال پر کڑا رہا ہے دوسرا اسلامی دوسری باری باری کرتے بھی ہوں گے جس کو نماز پڑھ نہیں ہوتی نماز جماعت نے ترکیب بنا لیتا ہے بعد افعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھال کٹنے سے پہلے کھڑے ہوئے آخر تک کھڑے رہے پھر بھی کھال نہیں ملتی نہیں ملی بھیج دیتے ہیں یہ تجربہ اس طرح ہوتا ہے ہاں ایک حصہ دار بھی منع کر دے یا کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے ہم کو اللہ کی رضا چاہیے کھال بھی اللہ کی رضا کے لیے چاہیے جماعت کا تو ایسا ہے کہ جذبہ اللہ نصیب کرے خود جامعیات کے طلبہ جو ہوتے ہیں وہ کونسی جماعت سے نماز ان کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے خدا جانے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں بعض ایسے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے فجر میں سوئے رہتے ہوں گے بعض نمازوں کا جذبہ اللہ نصیب کرے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولوہو اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان یہ عرض کرنی ہے کہ جو بھی اسلامی بھائی کو دعا کے لیے مقرر کر دیا جائے کہ آپ دعا کروائیں اگر وہ یہ کہے یا اللہ عز و جل یہ تیرے گناہگار بن دے اور گناہوں سے لٹڑے گندے گندے ہاتھ اٹھائے ایک تو یہ اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہے یا اللہ عز و جل تو ہماری حتمی مغفرت فرما اب ایک تو یہ آدمی دوسروں کو گناہگار ٹھہرا رہا ہے اور پھر گندے گندے کالے کالے لٹڑے ہاتھ اور پھر اس کے بعد حتمی مغفرت فرما اب باپا حتمی کا بھی ارشاد فرمائیے گا کہ حتمی کلام کس پہ فرمایا جاتا ہے اور عرض کرنی رب سے آیا کہ یہ کہنا درست ہے اور پھر وہ جو دعا کروانے والا آدمی ہے کیا اس کو حق ہے کہ وہ دوسرے کو گناہگار ٹھہرائے مولانا حسن عزا خان رحمت اللہ تعالی کا شہر ہے یہ ذوق نات کا شہر جو نا گناہگارو چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے یہ ہاں بھائی سائل حسن عزا خان گناہگاروں کو بلا رہے ہیں لبے ایک سب سے پہلے دمیں ہوں تو یہ ایک تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ سامنے کی جو ہے گناہگار تو وہ بھی راستیں چڑھائے گا کہ بٹکار بتاتا ہوں میں گناہگار ہوں اور ایک ایک ہے یا اللہ ہم گناہگار تیرے دربار میں حاضر ہیں تو اس میں کوئی بھی برا نہیں مانتا یہ سے مراد یہ اور میں نکو کر یہ نہیں ہوتا یہ سے مراد یہ ہے یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو شامل کر کے وہ سب کو کہہ رہا ہوتا ہے ایسا کون کہے گا گئے تم لوگ سب گناہگار ہو میں نیک ہوں حتمی مغفرت کا کیا حرجہ کہنے میں یہ بہار شریعت جل اول صفحہ آٹھ سو تیس پر لکھا ہے حدیث میں ہے جو چالیس قدم جنازہ لے چلے اس کے چالیس گناہ مٹا دیے جائیں گے نیز حدیث میں جو جنازے کے چاروں پائیوں کو کندہ دے اللہ تعالی اس کی حتمی مغفرت فرما دے گا جوہرہ عالم گیری در مقتار بغیرہ کے وہ حوالے اور نیچے تقریج بھی ہے جوہرہ تن نیرہ کتاب السلا باب الجناز صفحہ ایک سو انتالیس حتمی منہ فائنل تو اللہ تعالی سے یہ عرض کرنا کہ یا اللہ میری حتمی مغفرت فرما یا اللہ مجھ سے ہمیشہ کے لئے راضی ہو جا یہ بھی تو فائنل کا بھی فائنل ہے ہمیشہ کے لئے راضی ہو جا بس یا اللہ تو بے حساب بخش دے حالانکہ میزان قائم ہوگی پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے بے حساب بخش دے جس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ تو سب بھی کو بے حساب بخش دے ہر 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 بندے کو بے حساب بخش دے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ حساب تو ہوگا قیامت کے دن جس کا ہوگا ہوگا جس کا نہیں ہوگا جس پر کرم ہوگا تو ایک تعداد ہے جو بے حساب بخشی جائے گی تو اس میں یا اللہ ہم کو بھی شامل کر لیں وَاللہُ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أعلم عزَّوَ جَلَّ وَصَلَّلَّهُ تَعَالَ فَلُّهُ عَلَى الْحَبِيبِ پیارے پاپا جان ہمارے ہاں جامعہ المدینہ میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ لیٹ آتے ہیں تو اسادزہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ لیٹ کیوں آئے تو جواب بس ہوگا دیئے ملتا ہے کہ آنکھ دیر سے کھلی اب اگلا سوال ان سے یہ کیا جائے کہ نہیں کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں اگر یہ سوال کیا جائے تو آگے سے وہ کہہ دیں کہ نہیں آنکھ دیر سے کھلی تھی نماز کا ذا ہوگی تو گناہ کا اظہار ہو جائے گا تو یہ سوال پڑھی کہ نہیں پڑھی اب اس کے ذمہ عدب سکھانا ہے اور نماز کی وہ تفتیش اس کے ذمہ ہے ایک تو اس کا پوچھنا مگر ہمارے ہاں یہ شاہد ذمہ ہوتا نہیں ہے پوچھنا اس لئے اس کے عیب کھلے گا اس کا اور وہ گناہ کا اظہار کر بیٹھے گا بلکہ اب وہ تو فسا ہی فسا نا استاد نے پوچھا اگر یہ جہاں ٹالم ٹول کرے گا تو سمجھ جائے گا استاد کے نہیں پڑھی مزید اس کو زلیل کرے گا اور پھر پوچھتے بھی سب کے سامنے ہوں گے اس لئے احساس سوال بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں گھر یہ بھی مت کہو کہ آپ اجتماع میں آتے ہیں کیونکہ گورا کر وہ کہہ دے گا کہاں میں تو آتا ہوں مدنی مذاکرہ میں آتے ہوں گورا کر کہہ دے گا ہاں آتا ہوں مدنی مذاکرہ میں آیا کرو اجتماع میں آیا کرو تو وہ خود ہی بولے گا ہاں ہاں میں تو آتا ہوں وہ ایک الگ بات ہے ہمیں اسے سوالات تو خیر اس طرح کے سوالات تو اتنے ہیں معاشرے میں جو سامنے والوں کو گناہوں میں ڈالتے ہیں اگرچہ یہ سوال مگر یہ جو ہے کہ تم نے نماز فجر کے پڑھی نہیں پڑھی یہ سوال کرنے والے پر شاید حکم لگے گا اس لئے کہ قرآن کریم میں ولا تجسسو اور تجسس مت کرو یعنی گناہوں کی ٹوہ میں مت پڑھو یہ گناہ کی ٹوہ ہے کہ تم نے اس کو شک پڑھا اس پر جب ہی تو پوچھا نا کہ نماز لگتا ہے اس نے نہیں پڑھی بابا جو صورت ابھی انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ وہ طالب علم لیٹ آیا اور عذر یہ بیان کیا کہ آنکھ نہیں کھولی تو جو حساس منظر ساتذہ ہوتے ہیں تو وہ منظر حسنہ دن کام کر لیتے ہیں یہ فجر کے بعد سو گیا ہوگا تو اسی یہ مطابق پھر گفتگو کرتے ہیں کہ فجر کے بعد اگر آپ سو جاتے ہیں تو کسی کو کہتے ہیں آپ کو اٹھا دیتا یہ فجر کے بارے میں پھر سوال وہ نہیں کرتے ہاں فجر کے بعد سو گیا ہوگا تو پھر حرج نہیں ہے فجر کے بعد محمن سو جاتے ہیں جی صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیار بابا جان کچھ ایک ناکس مدنی مشورہ مدنی مشورہ لفظ مدنی سے پھر ناکس ناکس مشورہ جزا کر لے جو ہمارا سلسلہ دس بچ کے دس منٹ پہ ہوتا ہے مدنی مذاکرے والا اس میں بھی کچھ کمزوریاں جو ہیں بعض جامعات میں ہیں اگر اس کو بھی کسی حوالے سے دور کر دیا جائے اور آپ اس بارے میں کچھ مدنی پھول بھی اشارت پر ہوتا ہے یہ سارا نا کہ اس میں اسا تیزہ پر ہوتا ہے اگر جہاں کا استاد اکٹی ہوتا ہوگا وہاں کا ایک بھی تعلیب علم وہ معروم نہیں رہتا ہوگا جہاں استاد خودی مطلب آگے پیچھے ہو جاتا ہوگا تو بیچار شاگرد طلبہ کیا کریں گے اسا ہوتا ہوگا بعض افعصر ہوتا ہے کہ اس میں حکمت ہوتی ہے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے مدنی پھول ہوتا ہے اس میں بھی حکمت ہوتی ہے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے بچا اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب ہم سادیسہ میں تھے تو یہاں مدنی مرکز میں کافلہ کورس کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو یہاں کے جو شیشے اتارے جا رہے تھے تو وہ پلاسٹک لگایا جا رہا تھا تو بعض سلام بھائیوں سے سننے میں آیا کہ یہ کیا یہ تو لقصان ہے یہ لقصان ہے یہ لقصان ہے شیشہ اتارا جا رہا ہے صحیح بھی ہے اس میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے لیکن جب بعد میں پتا چلا ہے اس میں حکمت عملی کیا اور باپا آپ کی تو ماشاءاللہ الحمدللہ تعالی نے حکمت عملی تعاف فرمائی آپ کو نعمت عصب ہے تو اس پارے میں پتا چلا تو پھر کہتے ہیں یا رو باپا کی حکمت حکمت ہے باپا کی حکمت عملی نہیں ہے یہ ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ باپا کی طرف سے حکم ہے میں نے باپا حکمت عملی نہیں ہے کہ شیشے اتار دیئے جائیں کسی سیکورٹی کے ماہر نے یہ ان دنوں بہت تشویش ہوئی تھی جن دنوں بہت بڑا دھماکہ روا تھا اور شیشے ٹونٹے تھے اور بہت نقصان ہوا تھا اپنے باب المزینہ میں اس وقت کسی سیکورٹی افسر نے اپنی توجہ دلائی تھی افسر نہیں مطلب ماہر ہے اس نے کہ تم لوگ یہ یوں کر لو جس دن اللہ نہ کرے قریب میں دھماکہ ہو رہی ہے کانچ ٹوٹے نا اور اجتماع ہو رہا ہوگا اور کچھ ہو رہا ہوگا نا تو جو جانی نقصان ہوگا نا وہ واقعی قابل تصور نہیں ہوگا ایک تو کانچ اوپر سے گریں اس سے زخمی ہو نہ لگ پھر گھبرا کے بھاگنا کانچ کی وجہ سے بھاگیں گے بہنا نہیں بھاگیں گے پھر جو کچھل کے شہادتیں ہوں گی نا بغدر میں یہ ہوتا ہے جہاں زیادہ بیڑھو تو اس لیے وہ اس کے پیشنز اب چاہے لاکھ خرچہ ہو یا کروڑ خرچہ ہو جان بہت ہے قیمتی ہوتی ہے قیمت ہی نہیں انمول ہوتی ہے اس قیمت سے وہ جان پھر تھوڑی پلٹ گئی تو اس لیے وہ تو جو بھی اس طرح کے کام کی جاتے ہیں یہ ہمارے ہاں معمول ہے کہ شرعی رہنمائی لی جاتی ہے نہیں پتا چلتا کہ کون کیا کر رہا ہے اب ایک کو منع کیا دو کو منع کیا تو تیسرا آتا ہے تو وہ گڑھ بڑھ کر دیتا ہے گڑھ بڑھ کا شٹائل یہ کہ ایک وار یہی فیضان وزینہ جب زیر تعمیر تھا تو ایک پانی کا ٹانکی رکھنے کے لیے وہ اینٹوں کی ایک چھوٹی سی وہ اینٹیں رکھ دی گئی تھی ایک فکس کر دی تھی جگہ وہ ٹاکی تھی سب وہ مسجد کی نیت ہو چکے تھی ضرورتاں تعمیرات کے لیے اس کی جگہ تھی تو وہ جگہ ان دنوں فرش بھی پکا نہیں تھا یعنی کہ وہ ٹائلیں وغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی اب احتکاف کا زمانہ تھا وہاں جو متقیفین تھے وہ تھوکتے تھے پیک نکالتے تھے تھوکتے تھے اب میں کیا کروں پھر ایک بار میں نے یہ ترکیب بنائی زہر کی نماز کے بعد کیونکہ زہر کی نماز میں حاضری متقیفین کی رات کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے رات کو یہ بجرس ہو جاتے ایک تعداد تو اچھا اب ان دنوں پردے بھی لٹکاتے تھے احتکاف گئے تو میں نے اعلان کیے خوب اعلان کیے جب شورہ بھی نہیں بنی تھی یہ زہر تعمیر تھا فیضانہ مدینہ آپ لوگوں کا بلکہ جامعہ تل مدینہ کا وجود بھی نہیں تھا یہ بھی نہیں بنیتے ان دنوں اچھا میں نے بہت مطلب دینے کے زور لگایا سب جمع ہو جائے مجھے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے بہت ضروری بات کرنی ہے آج 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 اچھا بھر خیمیں تلاش کر لی ان کے کپڑے کے جو لٹکے ہیں سب میں دیکھ وال لیا جب یہ پورا بھر گیا مطلبین جمع ہو گئے کوئی نہیں ہے بالکل کوئی نہیں ہے اب میں نے مسئلہ بتایا یہاں تھوکنے گا سمجھے ان کو سمجھایا آپ یقین مانے نہ مانے یہ میں جب سمجھا چکا نا یا اسی دوران غالباً میں سمجھا چکا تھا اسی دوران ایک پتہ نہیں کوئی بیک کے اندر تھا یا دیکھ کے اندر تھا کہاں سے تھا وہ بھر آمد ہوا وہ نکلا اور وہیں آ کر آگ اس نے دھکا جو نے کہا یار یہ حالت ہے ایک بیچارہ جو رہ گیا رہی ہے تو اب یہاں تو ہمارے پاس طلبہ ہیں کتنے اس وقت ہمارے پاس طلبہ ہزار ہوئے اب یہ بیچارے گنتی گئیں اس میں بھی اب بج گئیں رات کے ساڑھے بارہ اب اس میں کتنوں کا ذہن حاضر ہوگا کتنوں کا غیر حاضر ہوگا سمجھے کہنے یہ تسلم بھی نہیں کہتا ہے آنکھیں کچھ کہہ رہی ہیں تجھ سے پیغام وہ ہمیں بار بار سمجھانے والے ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول زندگی پھول لگہ